اسلام علیکم ناظرین ویرچول ہیلتھ کیر کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ہماری اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو آبے زمزم کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی بٹر پر کلک کریں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت اور مقصد کے لئے پیا جائے اسی کے لئے محصر ہو جاتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو کوئی شخص کسی بیماری سے شفاق کے لئے زمزم پیے گا زمزم اس بیماری کے لئے شفاق ثابت ہوگا زمزم وہ پاک اور مبارک پانی ہے جو سیدنا اسماعیل اور ان کی والدہ مائدہ کے لئے اللہ تعالی نے جاری کیا زمزم تمام پانیوں کا سردار ہے سیدنا اسماعیل وضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ مائدہ کے لئے یہ پانی خوراک اور مشروب دونوں کا کام دیتا رہا آبے زمزم کے کونے کو دیکھنا سواب ہے اب ہم آپ کو آبے زمزم کو پینے کا طریقہ بتائیں گے کھڑے ہو کر کبلہ رکھ کر کے بسم اللہ پڑھ کر تین گھونڈ میں آہستہ آہستہ پینے حج اور عمرے کی نیت سے جانے والے لوگ اس پاک و مبارک پانی کو پاکیزگی نیت سے پیتے ہیں اور بوتلوں میں بھر کے توفے کے طور پر اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گھر کے افراد کے لئے لاتے ہیں اور بیمار لوگ کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں اس سے لوگ کو شفا ملتی ہے یہ امد مسلمہ کا یقین ہے اور اکسو لوگ کا عظمت تجربہ ہے آبے زمزم مکمل غزائی ٹانک ہے زمزم کے ہر ایک کترے میں شفا ہے اگر ایک کترے کو آم پانی میں ملا دیں تو وہ بھی خاص ہو جاتا ہے اور شفا بخشتا ہے آم پوئے میں نمتات اور ہشرات کی پدائش اور افضائش ایک قدرتی عمل ہے جبکہ زمزم کے پاک پانی میں نہ تو کوئی کائی لگتی ہے اور نہ ہی ہشرات اور نمتات کی پدائش ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے زمزم کھانے کے طور پر پیا جائے تو کھانے کا دام کرتا ہے اور بیماری کے لئے پیا جائے تو شفا حاصل ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ